بلڈوزر کا ڈر اور خوف دلی میں بھی ہے صرف اتر پردیش میں دکشنر دلی نگر نگم عوید نرمانوں کے ورد آپریشن بلڈوزر شروع کر رہی ہے کل ایم سی ڈی کے میر نے شاہن باغ سریدہ ویہار مدن پن خادر سمیت کئی علاقوں میں عوید نرمان کو چنہت کیا تھا بلڈوزر چلنے سے پہلے آج شاہن باغ میں لوگ اتگرمان ہٹاتے ہوئے دکھائی دیا کل میر صاحب نے پیغام جاری کیا اور آج زمین پر اس کا اثر صاف صاف دکھنے لگا شاہن باغ میں کس قدر کھلبلی مچی ہے اس کی تصویریں آپ کو تفصیل سے دکھائیں اس سے پہلے ایک بار پھر ساؤت دلی کے میر صاحب کی یہ چیتاب نہیں سن لی اتگرم ہوگا اور جہاں جہاں پر بنگلہ دیشی اور رونگیوں کو بسانے کا کام کیا گیا ہے جہاں پر عوید اتگرم اور عوید نرمان کیا گیا وہاں پر ہم پوری طرح سے بلڈو جائیں اگر بنگلہ دیشی اور رونگیوں کے خلاف عتی کرمن کسی نے کیا اس پر چلائیں گے نہیں چلائیں گے بلکل چلائیں گے میر صاحب کل ان علاقوں کے دورے پر گئے تھے جہاں عتی کرمن پر بلڈوزر کی ایکشن کی تیاری ہو رہی ہے نگر نگم تو فیلحال سروے کر رہا ہے عتی کرمن کے شناخت کر رہا ہے لیکن شاہن باغ میں بیچینی صاف صاف دکھ رہی ہے نگر نگم کے اعلان کے ساتھ ہی کاروباریوں نے سامان سمیتنا شروع کر دیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں شاہین باغ کے فرنیچر مارکٹ میں اور جس طریقے سے لگاتار ایم سی ڈی کی ٹیم تلاکوں میں گھوم رہی ہے وہاں پر جا کر کے سروے کر رہی ہے اور یہ دیکھ رہے کہ کہاں کہاں پر انکروچمنٹ ہوا ہے اسی کے سلسلے میں یہاں پر ٹیم تو نہیں پہنچی لیکن فرنیچر مارکٹ میں جو سامان لوگوں کا باہر پڑا ہوا تھا وہ لوگ اب دیکھیں یہاں سے خود اپنے سامان ہٹا رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایم سی ڈی کی ٹیم سروے کر رہی ہے سروے کرنے کے بعد انکروچمنٹ ہٹایا جائے گا نہ صرف شاہین باغ کی علاقے میں سریطہ بیہار کی علاقے میں بلکہ جائدپور اور مدنپور خادر میں بھی ایم سی ڈی کی ٹیمیں پہنچی ہیں اور انہوں نے اس طریقے کا سروے کیا ہے اور سروے کرنے کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کبھی بھی ٹیم نکل سکتی ہے اور جو بھی انکروچمنٹ ہوگا جو سرکاری جمین پہ جو بھی کبجے ہوں گے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے ڈلی میں بلڈوزر کی چپیٹ میں اتر سے دکشن تک کے تمام علاقے آ رہی ہیں جہانگیرپوری میں عوید نرمان پر بلڈوزر کی گاج گرنے کے بعد اب بلڈوزر کا مو دکشنی ڈلی کے طرف مور دیا گیا ہے ہیمان شمشرا ڈلی آج تک